پہلے حافظ صاحب آپ کے پاس آتی ہوں یہ جو بھی تھوڑ در پہلے واقعات سامنے آئے ہیں کراچی کے اندر یہ بہت ہی تشویش ناک ہیں آپ وہاں پہ موجود بھی تھے ظاہرہ آپ لوگ کا دھرنا چل رہا ہے کیا دیکھا ہے کس کا آپ کو لگتا ہے کہ قصور ہے اور یہ نوبت کیوں آئی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ احتجاج کرنا یہ ہر پارٹی کا حق ہے اور آپ پارٹی سے اختلاف کر سکتے ہیں اس کے کنڈکٹ سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اگر احتجاج ہو رہا ہے اور کسی ایشو پر ہو رہا ہے تو یہ حکومت کا کام تھا کہ وہ اس کو ٹھیک طریقہ سے ہنڈل کرتے اس طرح لاتھی چارچ کرنا شیلنگ کرنا چاہے کوئی بھی ہو میں بلکہ صاف باتیں اس کی مضمت کرتا ہوں اور سندھ حکومت کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا جہاں تک اس ایشو کا تعلق ہے بلدیاتی ایک کا ظاہر سی بات ہے کہ بلدیاتی ایک بہت ایک غلط طریقہ سے انہوں نے جو ہے وہ پاس کروایا پھر منظور کروایا اور اس میں جتنے رہے صحے اختیارات تھے وہ بھی پپس پارٹی نے لے لیے مطلب یہ ہے کہ آپ بتائیے کہ کراچی ایک میگا سٹی ہے اس میگا سٹی میں اگر پانی حافظ صاحب اس پہ میں آتی ہوں پہلی مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ کو ستائیس دن ہو گئے وہاں پہ احتجاج کرتے ہوئے کیا آپ کو روکا گیا یا آپ نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوئی کوشش کی یا آپ کے ساتھ سندھ حکومت کا یا پارٹی کا کیا رویہ رہا ہے ان ستائیس دنوں کے اندر نہیں دیکھیں ہم اناؤنس کر کے آئے تھے اور ہمارا فرق ہے کہ انہوں نے کس وقت تبدیل کیا اور وہ کیوں چلے گئے سی ایم ہاؤس اناؤنس کر کے جاتے کوئی زیادہ اچھا تھا لیکن بارال ہم کو اناؤنس کر کے یہاں پر آئے تھے اور ہم یہاں پر بیٹھیں میں اس بات میں اس کو ایڈمیٹ کرتا ہوں کہ پیپس پارٹی نے ہمیں روکنے کی کوشش نہیں یہ بات صحیح ہے لیکن جہاں تک ایشیو کا تعلق ہے تو وہ میں ارز کر رہا تھا کہ دیکھیں ہم پر امن طریقے سے بیٹھیں یا کسی کو نہ پتھر مارا نہ کسی کے راستے کو روکا اپنی ایک جگہ موجود ہے البتہ یہ ضرور ہو رہا ہے کہ ساتھ ساتھ ہم پورے شہر میں ایکٹیویٹی کر رہے ہیں لیکن اس پر امن طریقے کو کوئی کمزوری سمجھتا ہے تو ظاہر ہے یہ بھی تو سمجھنے کی بات ہے نا کہ یہ اس وقت کیوں بات کرتے ہیں جب کوئی پرتشدد کروائی ہو انہیں اس جائز بات کو پر امن طریقے سے اگر کیا جا رہا تو اس کو کیوں نہیں سنا جاتا ہے تو یہ اس پارٹی کو چاہیے کہ اس پر دیکھیں ہم کوئی متعاملہ بھی احسان نہیں کر رہے جو آئین کے پر خلاف آئین ٹریکل ون فورٹی یہ کہتا ہے کہ آپ آپ سیاسی مالیاتی اور انتظامی طور پر پاورز کو اور اختیارات کو ڈیوالف کریں کنہوں نے ایوالف کرنا کیوں کر دیا وہ جو پچھے کچھ انڈیسپینسرییاں تھیں اسپطال تھے تعلیمی دارے تھے وہ بھی لے لیا شہر کا میر شہر کے پانی پر اختیار نہیں رکھتا شہر کے نکاسی پر اختیار نہیں رکھتا شہر کے کچھرے پر اختیار نہیں رکھتا تو ایسا لولہ لنگڑا اندہ بھیرا کیا نظامیں آپ بتائیں تو اس کی طرح اعتجاج کر رہے ہیں اور دنیا میں یہ کس طرح دیکھیں یہ انڈائٹنڈ اپنے آپ کو کہتی ہے پیپلز پارٹی بلاول صاحب اور آسل صاحب بتائیں یہ دنیا کو کیا بتائیں گے اس ویس کو کیا بتائیں گے جس کا ہر شہر با اختیار ہوتا ہے وہاں تو پولیس بھی ماتحت ہوتی ہے میر کے تو یہ اپنے آپ کو روشن خیال بھی کہتے ہیں اور جو روشن خیال کے پیرامیٹرز ہیں کہ امپاورمنٹ کرو نیچری سطح پر یہ کہتے ہیں ہم بہت پاپولر ہیں ہم جیت جائیں گے بھائی آپ اپنے ہی مہر کو کیوں بے اختیار بنا رہے ہو ٹھیک یہ تو آپ کے مطالبات ہیں جو کہ آپ نے رکھے ہیں تو یہ کیا بات درست ہے کہ پیپلز پارٹی نے آپ سے رابطہ کیا ہے اور شاید آپ یعنی جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے بیکڈور رابطے بھی ہوئے ہیں اور معاملات حل کی طرف جا رہے تھے کہ آج کا یہ واقعہ ہو گیا دیکھیں تقریبا نمے دس میں دن پیپلز پارٹی کا گفت یہاں پر آیا تھا پھر مذاکراتی کمیٹی دونوں طرف سے ناؤس ہوئی مذاکرات کمیٹی تین چار دن بعد بیٹھی اور اس نے تمام چیزوں کو لکھ لیا نوٹ کر لیا اور سب نے اپنے 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 کیلئے بات دی پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ سلسلہ منخطع ہو گیا ہمارا اعتجاد جاری رہا پھر اس کے بعد انہوں نے رابطہ کیا کہ نہیں ہم بیٹھ جاتے ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں میں نے کہا بھی مذاہراتی کمیٹی بنی ہوئی ہے آپ اس میں آجائیوں نے کہا نہیں ہم کچھ چیزوں پر اتفاق کرتے ہیں پھر کمیٹی کی میٹنگ بھی کر لیں گے یہ طریقہ ہوتا ہے دنیا میں ہوتا ہے تو ہم نے اس کو ٹھیک ہے ان سے باتچیت کی اور گفتگو کی لیکن یہی کہا ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا تحریر میں ہوگا سب کے سامنے ہوگا اور آپ بتائیں گے کہ جو ہے نا آپ کونسی چیزیں آپ نے مانی ہیں اگر ایمکی ایم کوئی لاعمل بناتی ہے جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کل سے ہم نے کرنا ہے جو ہمیں سیاہ بھی ہے اور باقی اتجاج بھی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ پرتشدد اتجاج میں بدل جائے خدا نہ خاصتہ جس طرح کی صورتحال نظر آ رہی ہے آپ ان کے ساتھ ہوں گے نہیں اس لیے دیکھیں ایمکی ایم کا کیس ذرا مختلف ہے ایمکی ایم بہت تیر سے بیدار ہوئی اتحادی تھی اسی فیصد اختیارات تو وہیں چھن گئے تھے اور ایک سال بعد تک وہ اتحادی رہی اور اس کے بعد بھی اس نے کوئی رول پلے نہیں کیا جو اتنی بڑی طاقت تھی کہ اپنی مرضی سے شہر کھولتے اور بند کرتے تھے اب بھی ایمکی ایم کے پاس بائیس ایم پی اے ہیں اور تیس پی ٹی آئی کے پاس ہیں باون ایم پی اے رہنے والی ہے تقریباً کراچی کا ایٹی نائنٹی پرسنٹ دو جماعتوں کے پاس چودہ اے مینے تھے ان کے پی ٹی آئی کے کچھ نہیں کیا انہوں نے ڈیڑھ مہینے ایک ہفتہ پہلے ہمارے دھرنے کے بعد جب یہ ہائلائٹ ہوا انہوں نے تینوں نے مل کر جو ہے وہ ایک پروگیان کیا آج بھی انہوں نے انہوں نے انہوں سے کر کے سی اے موس نہیں گئے کاش کہ یہ چیزوں کو اپنے منیج کریں وہ ٹھیک طریقے سے چل رہے ہوتے تو جوائنٹ بھی کوئی چیز بن سکتی تھی لیکن یہ دھرنہ موجود ہے کچھ پارٹیاں آئیں بھی ان کو آنا چاہیے تھا تو پور تشدد تو کسی چیز میں ہم نہیں جائیں گے ہم پورا منجد و جوہد کر رہے ہیں اور یہ مسئلہ اب اس طرح سے پینٹریٹ کر گیا ہے کہ یہ پیپس پارٹی کوئل کرنا پڑے